بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کیٹل مارکٹ کراچی اینڈ پاکستان میڈیا ٹوڈی دوستو اس وقت میں فرید بھائی کی گاؤں میں کچھے کے علاقے میں موجود ہوں ایک دیرے پہ اور یہاں پر ایک بہت زبردست شوقین ہے دو بچے ان کے پاس ایسے سپیشل بچے ہیں جن کی ویسا میہاں پر آئیں دیکھنے کے لیے اور آپ کو بھی دکھاتے ہیں اور ایک ہی ماں کے دو بچے ہیں اس بچڑے کی اور اس بچیہ کے ساٹھ لاکھ روپے لگ چکے ہیں لیکن دینے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کیونکہ شوق کر رہے ہیں اور یہی اصل شوق ہے ایک چیز ہوتی ہے کہ جب بندے کو اچھی آفر لگتی ہے اور لاکھ روپے انکام ہو رہی ہوتی ہے تو وہ بیش دیتا ہے لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو گائے بنائیں گے اس سے مزید بچے لیں گے اس کی بریڈ لیں گے کیونکہ ان دونوں بچوں کی جو ماں ہے وہ ابھی بھی جس بیپاری سے انہوں نے خریدا ہے اس کے پاس کھڑی بھی ہے اور اس ماں کے جو ہے انہوں نے اس بیپاری کو 35 لاکھ روپے بھی لگا دی ہے کہ وہ والی ماں بیچتے ہو کیونکہ بہت قداور ماں ہے ساف پیٹ کی ماں ہے فل گلابی ماں ہے جو اس نے بچے بھی بالکل ویسے ہی دی ہیں لیکن اس وہ بیپاری اس کی ماں نہیں بیچ رہا ہے اس ماں کے انہوں نے تو 35 لاکھ لگائے ہیں ایک دوسرے بندے نے بتا رہے تھے کہ 42 لاکھ روپے بھی لگائے لیکن اس کو بھی نہیں بیچی کیونکہ وہ بندہ بھی اس ماں سے بریڈ لے رہا ہے ساف پیٹ کی بچڑی ہے ابھی جو میں نے بچڑی دیکھی ہے ایسی خوبصورت بچڑی مجھے یاد نہیں کہ میں نے پہلے دیکھی ہو جسم کے اوپر ایک داکھ ایک دھبا نہیں اور کوڑ کا ایک نشان نہیں اور نو مہینے میں اس کی جو جھالر ہے اور اس کا جو نافع ہے بچڑی ہونے کے اعتبار سے وہ آپ دیکھیں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو کے اوپر مجھے بھرپور لائک چاہیے ہیں کینڈلی اس کو ویڈیو کو لائک ضرور کریے گا اور ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریے گا اور پھر انشاءاللہ دوبارہ کسی ایسی جگہ وزیٹ ہوگا تو لازمی آپ کو دکھائیں گے تو کیٹل مارکٹ کا راجسی کو سبسکرائب بھی کر لیں آپ آکے چلتے ہیں آپ کا زیادہ ٹائم ہی لیتے آپ کو دکھاتے ہیں وہ بچڑا اور بچڑی یہ دیکھیں بھئی ما شا اللہ کیا چیز ہے اللہ پاک نے ہیرہ پیدا کیا یہ نو ساڑھے نو میں ہی نہیں کیا دوستوں یہ نو مہینے کی ہے بچھی اور ما شا اللہ ما شا اللہ ما شا اللہ لازمی بولیں ما شا اللہ ما شا اللہ اللہ پاک نظر بچے بچائے ما شا اللہ چلا 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 اس کو کھلیں بچڑے ہو بچڑے ہو کلونی ماں ہاں 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 یہ اٹھارہ مہینے کا ماشا اللہ یہ اس کا بھائی ہے اس سے پہلے والا ماشا اللہ ما شا اللہ اللہ لازمی بولیں ماشا اللہ دیکھے 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 غبر آ رہا ہے نئے آدمی کو دیکھتا ہے نئے آدمی کو دیکھ کے تھوڑا غبر آ جاتا ہے ہماری ملکہ ہماری ملکہ ہماری ملکہ ہماری ملکہ ہماری ملکہ ہماری ملکہ صحیح تھوڑا سا در آوائے وہاں دور ہی کھڑا رہتا ہوں اس سے اس کا نام کیا رکھا ہے آپ نے بل بل نام رکھا ہے وہ حسنا اس کا نام حسنا اس کا نام تمنا اس کا نام تمنا تمنا نام ہے اس کا یہ آپ کے اپنیاں پیدا ہوئی ہے وہ جو چھوٹی بچی ہے وہ ساڑھے آٹھ لاکھ روپے کل سے کل لیا ہے ساڑھے آٹھ لاکھ بچی ہے بچڑی ہے وہ تو اس کو بھی آپ گائے بنائیں گے یہ بچڑی بنائیں گے تو لوگ بیچتے بھی ہیں لیکن ہم کو شوق ہے آپ سے شوق کرتے ہیں صحیح یہ والا کتنے کا خریدہ تھا آپ نے ساڑھے بارہ لاکھ کا چھوٹا بچہ بلکل تقریباً ایک سال پہلے دس مہینے گا دس مہینے گا ہم کو کراچی کا اپالٹی تھا ساٹھ لاکھ روپے دے رہا تھا ہم نے کہا کہ ساٹھ لاکھ روپے میں ایک بھی نہیں بیچیں گے کیونکہ ہم کو بیچنا بھی نہیں ہے بیچنا ہی نہیں ہے آپ نے یعنی کراچی کی پارٹی نے اس بچڑے کا اور وہ جو بچیاں بہن جو اس کی اس کا ساٹھ لاکھ لگایا آپ کو لیکن آپ نے بولا کہ آپ نے نہیں بیچنا ہے کیونکہ آپ دونوں کا نسل لیں گے ہاں اس کا گائیں پر چھوڑیں گے ہاں سیما نکالیں گے اس کا بس بچے لیں گے صحیح ماشاءاللہ تو یہ جو ہے یہ ابھی بھی دودھ پیتا ہے ابھی دودھ بھی پلا آتے ہیں کیونکہ اٹھارہ مہینے میں تو ایسا لگ رہا ہی اس کا وجود ماشاءاللہ اللہ اس کو صحت دے اور ادھائی تین کلو سام کو دیتا ہے صحیح یہ بچیاں یہ کتنے کی لیتی آپ نے حسنا حسنا یہ بھی دودھ پیتا ہے اس کا ماں تو وفا چلا گیا 20 دن ہو گئے ہیں ابھی بھی دودھ اس کو ہم پلاتے ہیں دودھ ابھی بھی آپ پلا رہے ہیں اس کو وہ ٹھوٹا لیا تھا اس کے ساتھ ماں ہے صحیح ہے اس کا ماں ہے اس کا وفا چلا جائے گا صحیح ہے اس کا ماں ہے اس کا والا اس کا ماں ہے لیکن دودھ پلانے تک ہے دودھ پلانے کے لئے جب دودھ پورا ہو جائے گا تو وہ بھی چل جائے گا اس کی ماں جو ہے وہ کتنے کی ہے صحیح 35 لاکھ روپے کی اپنے مانگی لیکن نہیں دی اب آپ انشاءاللہ اس سے بریڈ لیں گے اس کو بیچنا نہیں ہے ماشاءاللہ یہ ہے شوق بھائی یہ والی بچی آپ نے آتا ہے کتنی کی خرید ساڑھے آٹھ لاکھ کی بھی تین دن پہلے لیے دو دن پہلے ساڑھے آٹھ لاکھ کی بچی ماشاءاللہ یہ ہے شوق ہے شوق ہے شوق ساڑھے آٹھ کے خریدہ ہے انہوں نے ساڑھے آٹھ کے بیچھنا ہے ہی نہیں انہوں نے گائے بنائیں گے شوق کریں گے بچڑی ہے بچڑی ہے بھائی اس کی جھالر دیکھو تم آنکھ بھی شرما ہے اتنے مہینے ہیں یہ ہے پچیس پچیس دن کا چوہویس پچیس دن کا اور یہ والی جو ہے یہ دس مہینے کے ڈر رہی ہے تھوڑا سا گھبرا رہی ہے چلو میں قریب نہیں جا رہا اس کے ورنہ بچاری کو چھوٹ ووٹ لگی اپنے آپ کو چھوٹ لگائی اور وہ بچڑا بھائی یہ بھی قربانی پر بیچنے والا یہ سانڈ ہے اچھا ماشاءاللہ تو آپ جو ہے وہ کچھ بیچتے بھی ہیں ہاں جب آتا ہے چھوٹا جب بڑا مال بیچتے ہیں لیکن کچھ خاص جانوروں کو رکھ لیتے ہیں خاص جانوروں کو رکھ لیتے ہیں صحیح ماشاءاللہ بہت ہی بہترین بھائی بہت ہی بہترین یہ دیکھیں انہوں نے بچے کے مو پہ وہ باندھی ہے کیونکہ بچے اکثر مٹی کھاتے ہیں تو اس لیے اس کی پروٹیکشن کے لیے کہ ان کا پیٹ خراب نہیں ہو اس طرح سے مو پہ یہ کپڑے ٹائپ ایک مورا ٹائپ بنا کے چھوٹا سا باندھیا جاتا ہے اس سے کہہ کہ وہ مٹی کو مو تو مارتا رہے گا لیکن کھا نہیں سکے گا اس سے اس کا پیٹ سے ہی رہے گا خالی دودھ اس کو بھی پلانا ہے چھوٹی بچی ہے اور یہ انہوں نے ساڑھے آٹھ لاک روے کے خریدی ہے ماشاءاللہ یہاں پر بھی کچھ مال ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ باید خوبصورت ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں پر ایک بات میں جانتا ہوں جب میں یہ ویڈیو ڈالوں گا تو اس پر بہت سارے دوستوں کے جو شوقین ہیں وہ پسند بھی کریں گے لیکن کچھ دوست جو ہے وہ اس پر نگٹیف کمنٹ بھی کریں گے اعتراض بھی کریں گے کہ اتنا مہنگا جانور وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں تو اس حوالے سے میں صرف ایک ہی بات کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں یہ چیز ہے شوق اور میں نے اسی وجہ سے اس ویڈیو میں نہ تو ان کا نام بتایا ہے کہ مطلب اس سے میرا بھی مقصد یا ان کا مقصد بھی پروموشن نہیں ہے بڑی مشکل سے میں نے فرید بھائی کی سورس لگا کے ان سے ویڈیو بنانے کی اجازت لیے کہ میں ویڈیو بنا لوں ان کی ورنہ نورمالی یہ لوگ کسی کو ویڈیو بھی نہیں بنانے دیتے تھا کہ نظر نہ لگے اور بیچتے بھی نہیں ہیں تو اگر مقصد یہ ہو کہ چیز کے ریڈ بڑھوانے کے لیے اس طرح کی بات کی جائے کہ اس ارگز نہیں ہے مجھے فرید بھائی نے اور ان کے گاؤں کے دوسرے لوگوں نے کئی لوگوں نے بتایا کہ واقعیتا انہوں نے یہ اتنی مہنگے مہنگے یہ بچے خریدے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بریڈنگ سیٹ اپ اب یہ کیا کریں گے جو بچڑا بڑا والا بچڑا ہے اس کو بریڈر بنا لیا خود بھی اس کی نسل لیں گے اور ممکن ہے کہ جو سیمن بینکس ہوتے ہیں اے آئی جو ہوتی ہے تو اس کے لیے اس کے سیمن بیچیں گے بچڑے کے تو یہ اس سے زیادہ کما سکتے ہیں بنسبت اس کے بچڑے کو ایسے ہی یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک شوقی نہیں سمجھ سکتا ہے لیکن میں اپنی طور پر جتنا آپ لوگ کو الیبریٹ کر سکتا تھا وہ میں نے کیا ہے کہ بھئی یہ ان کا شوق ہے بیچنے کے لیے نہیں ہے یہ تو اس سے جو آپ کی نورمل مارکٹ ہے اس کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر چیز کی ایک اپنی ویلیو ہے یہ جو مال ہے یہ کہلاتا ہے کریم کالیٹی کا مال ڈسپلے آئیٹم شوق والا مال تو قربانی کے مال میں آپ پچاس ہزار میں بھی بچڑا کر کے قربانی کر سکتے ہیں جس کی وزن ہو سکتا ہے ان سے بھی شاید زیادہ ہو جائے ان سے زیادہ وزن میں مل جائے کٹو والا اور وہ پچاس لاکھ کا بھی جو ہے وہ لوگ قربانی کرتے ہیں وہ اپنی اس کے اوپر ہوتی ہے لیکن یہ چونکہ نسل ایک طرح سے بہت زیادہ اس کی ہائی ڈیمانڈ ہے اور اس کی جو سپلائے ہے گلابی نسل نکرا وغیرہ یہ ساری چیز ہے تو اس وجہ سے جو ہے اس شوق کی تنی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ قیمت ہے ویلیو ہے اور اس کو چند لوگ ہی کر رہے ہیں اور جو کرتے ہیں تو پھر وہ بیچتے نہیں ہیں وہ اس کا بریڈنگ سیٹ اپ ڈالتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں اسی چیز میں اقلبندی ہے کہ بیچا نہ جائے بریڈنگ سیٹ اپ ڈالا جائے کیونکہ بیج بیج کے جو جانور جائے جو بیوپاری کام کرتے ہیں اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ نسل کم ہوتی جاتی ہے کیونکہ کٹتی چلی جاتی ہے بریڈنگ کے اوپر کوئی کام نہیں کرتا تو ایسے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ جو بریڈنگ کے اوپر کام کر رہے ہیں مجھے اور آپ کو شاید اپریشیئٹ کرنا چاہیے آپ لوگ کی جو بھی رائے ہیں آپ اختلاف کر سکتے ہیں اختلاف کے حق ہر بندے کو حاصل ہے کمنٹ باکس میں آپ چاہے تو اپنی رائے دے سکتے ہیں لیکن میں اپنا پوانٹ آف یو جتنے اچھے انداز میں رکھ سکتا تھا وہ میں نے کوشش کیا ہے کہ رکھ دوں آئی ہوپ ویڈیو یہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو کائنڈیز کو لائکیں شیئر ضرور کریے گا مزید ایسی ویڈیوز کے لیے کیٹل مارکٹ کراچی کو سبسکرائب کر لیں تھینکی سو مچ السلام علیکم